ہیلو دوستو میرے چینل ایمٹی ایس آئیڈیاز میں آپ کا سواکت ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم یوٹیوب کی سرچ ہسٹری کو کلیئر کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے اگر اپنی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جا کے سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دے تاکہ آپ کو لیٹس نوٹیفیکیشنز پہلے مل جائے تو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس کو کلیئر کرنے کے لیے دو میتھرڈ ہے پہلے والے میتھرڈ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے آپ صرف ایک سرچ ہسٹری کو ڈیلیٹ کر سکتے ہو اور دوسرے والے میتھرڈ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے آپ ساری سرچ ہسٹری کو صرف ایک بار میں ہی ڈیلیٹ کر سکتے ہو سب سے پہلے ہمیں یوٹیوب کے اندر جانا ہے یوٹیوب میں جانے کے بعد آپ کو ایک سرچ کا آئیکن ملے گا اس کے اوپر آپ کو کلک کر دینا ہے سرچ کے ایکن کے اوپر جانے کے بعد آپ کو کسی بھی سرچ جو بھی سرچ آپ کو ڈیلیٹ کرنا ہے اس کے اوپر long پریس کرنا ہوگا اور پھر اس کے اوپر remove کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ساری سرچ اسٹری ایک بار میں ہی ڈیلیٹ ہو جائے اس کے لئے آپ کو پیچھے جانا ہوگا اور لائبریری میں کلک کرنا ہے اور یہاں پہ جو ہسٹری کا اپشن ہے فرسٹ اپشن اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پہ تین ڈاٹس کے اوپر کلک کرنا ہے اور پھر ہسٹری کنٹرولز میں جاکے کلیر سرچ ہسٹری کو کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کی ساری سرچ ہسٹری صرف ایک ہی بار میں ڈیلیٹ ہو جائے گی آپ دیکھیں سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو دوسرا والا طریقہ بھی اپنا سکتے ہیں جو ہے کہ آپ اپنے پروفائل پیچ میں جائے اور وہاں پہ جاکے سیٹنگز میں جاکے آپ ہسٹری اور پرائیویسی کے اندر کلک کر دی اور کلیر سرچ ہسٹری کے اوپر دبا سکتے ہیں اور یہاں سے بھی آپ کلیر سرچ ہسٹری کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنا پہلا والا میتھرڈ بھی اپنا سکتے ہیں جو بھی آپ کو بہتر لگے آپ وہ والا کلک کر دی میری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں